تو میرے بھائیوں حقیقت یہ ہے کہ والدین کی قدر بہن بھائیوں کی قدر رشتوں کی پاسداری یہ وہ اسواب ہیں جن کی وجہ سے ہمیں رزق ملنا ہے باقی جتنی شکلیں ہیں جتنی شکلیں ہیں وہ صرف پردہ ہے پردے کے پیچھے یہ عمال ہیں تو ہوگا ورنہ کچھ بھی نہیں ہوگا اب گھر میں داخل ہوتے ہیں کیا گھر میں داخل ہونے کی دعا آتی ہے کھانا کھاتے ہیں اس کا مصمون طریقہ آتا ہے آج کپڑے پینے ہیں کپڑے پینے کی دعا ہم نے کی ہے آج یہ ایک سونا ہے سونے کے عداب اور دعائیں ہمیں آتی ہیں صبح ہم نے جاگنا ہے کیا وہ عداب ہمیں آتے ہیں ہم سواری پہ بیٹھے ہیں کیا سواری کی دعا آتی ہے اس کا ترجمہ آتا ہے میرے بھائیوں اگر یہ چیزیں نہیں آتی ہیں اور ہم رونا رو رہی ہیں تو پھر ایسے ہی ہوگا کہ دوب میں بندہ ایک تڑپ رہا ہے گرمی ہے گرمی ہے گرمی ہے اس کو ایک بندہ کہتا ہے بھی اندر آ دیں ایسی چل رہا ہے وہ کہتا ہے نہیں آنا دوسرا بندہ تڑپ رہا ہے کہ پیاس ہے پیاس ہے اس کو تھنڈا پانی جو ہے وہ پلا دیتے ہیں تھنڈا پانی اس کے سامنے کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے پیاس پانی میں نے نہیں پینا تو اب غلطی کس کی ہے میرے بھائیوں دین اسلام میں اور قرآن عزیز میں اور ان برقات میں اللہ تعالی نے سب کچھ رکھا ہے آج جیسے یہ حافظ ہوا ہم اپنے بچوں کو حافظ بھی بنائیں ان کے والدین کو ان کی والدہ کو ان کے دادہ کو ان کے خاندان والوں کو تمام کو آج بھی مبارک بات اس طرح کے حوصلہ فضائی بچوں کی ضرور کریں حافظوں کی ضرور کریں اس طرح سے عزاز ضرور دیں تاکہ دوسرے خاندان کے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ عزاز والی چیز ہے اس عزاز پہ بھی اللہ جللہ جلالوں نے ہمیں خوب عطا کرنا ہے تو سارے احباب اس چیز کا اعتمام کریں گے کہ قرآن مجید کو خود بھی سیکھنا ہے اس کا ترجمہ بھی سیکھنا ہے سنن زندگی کو بھی سیکھنا ہے اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے تاکہ دنیا اور آخرت کی تمام صورتیں دنیا اور آخرت کی تمام شکلیں دنیا اور آخرت کی تمام راحتیں دنیا اور آخرت کی تمام عزتیں دنیا اور آخرت کی تمام رفتیں ہم سب کو مل جائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی